بسم اللہ الرحمن الرحیم برابر نیکیاں کر لیں ان کے نیکیاں قبول نہیں ہوتی وہ ہر سال حج کریں عمرہ کریں ان کا حج عمرہ کرنا قبول نہیں ہوتا جب تک وہ ان گناہوں سے باز نہ آ جائیں جب تک وہ پلٹ نہ آئے اللہ کی طرف جب تک وہ توبتاً نسوح نہ کر لیں ان کی کوئی نماز کوئی روزہ کوئی حج کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ان کا وہ تحجد کے وقت اٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا وہ چار لوگ کون سے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھئے ویڈیو اچھی لگے تو یہ ویڈیو ضرور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس نیت سے کہ اگر کوئی بندہ یہ باتیں سن کر یہ گناہ چھوڑ دے نیکی کی طرف آ جائے توبہ کر لے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بھی باعث بخشش ہوگی میرے لئے بھی باعث بخشش ہوگی آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگی میرے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگی وہ چار لوگ کون سے ہیں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے پہلا شخص ہے جس کے گھر میں اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی بیوی روئے یا اس کی بہن روئے یا اس کی ماں روئے یا اس کی بیٹی روئے جو ظلم کرنے والا ہے عورتوں پر جس کے گھر میں وہ اپنی عورتوں پر ظلم کرتا ہے وہ شخص کی اللہ تعالیٰ نماز روزہ حج زکاة قبول نہیں فرماتا یاد رکھیں بیویوں پر ظلم کرنے والے زیادتی کرنے والے بیٹیوں کو بور سمجھنے والے والدہ کی نافرمانی کرنے والے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ظلم کرنے والے زیادتی کرنے والے ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نماز روزہ حج زکاة قبول نہیں فرماتا جب تک یہ توبہ نہ کر لیں اور بیویوں پر ظلم کرنے والے کبھی بھی یہ نہ سمجھیں بیٹیوں پر ظلم کرنے والے بہنوں پر ماں پر ظلم کرنے والے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ مجھ سے کون پوچھنے والا ہے ہاں جی میں تو ایک بے لگام گوڑا ہوں جس طرح مرضی مو کر کے چل پڑوں نہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَفْسَارِ فرمایا ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے یہ نہ جاننا کہ اللہ تو بے خبر ہے ظالم ظلم کرتا رہے اور اللہ کو پتہ نہیں نہ فرمایا ہرگز یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے بے خبر ہے بلکہ وہ ڈھیل دے رہا ہے ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی پھر جب وہ پکڑ کرے گا تو اس کی سخت پکڑ ہوتی ہے یاد رکھیں قرآن کی اس آیت میں ہر مظلوم کے لیے تسلی ہے اور ہر ظالم کے لیے وعید ہے کہ تیرا ظلم ہمیشہ رہنے والا نہیں تو نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے کبھی بھی کبھی بھی اپنی بیٹی پر بہن پر بیوی پر ماں پر ظلم نہ کریں جس گھر میں عورتیں روتی ہیں یاد رکھیں ظلم کرنے والا ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کے ہاں دھیر ہے اندھیر نہیں کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو سزا نہیں دے گا نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے لیکن جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اسے محلت نہیں دیتا اِنَّا أَخَذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید ہے جب وہ پکڑتا ہے پھر اس کی بڑی شدید قسم کی اس کی پکڑ ہوتی ہے اس لئے ظلم سے باز آ جائیں اور یاد رکھیں جس گھر میں بیوی پر ظلم ہوتا ہے اس گھر میں اللہ تعالی کی رحمتیں نہیں پھراتیں اس گھر پر پھر وہ وہ اللہ کی لانتیں برستی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر میں نکلے ایک بستی سے گاؤں سے کزر ہوا تو نبوت کی آنکھ سے دیکھا کہ اس بستی میں ایک گھر پر اللہ کی لانتیں برس رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اس گھر کی طرف چل پڑے جب اس گھر کے قریب گئے دروازے پر دستک دینے لگے تو اندر کوئی لڑ رہا ہے اندر کوئی لڑ رہا ہے اور کوئی عورت ہے زارو کتار رو رہی ہے بڑے درد کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ آنکھوں سے آنس ہو جائے رو رہی ہے زارو کتار رو رہی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی ایک شخص باہر آیا اس لئے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے رکھا حضرت آپ خیر تھی کیسے آنا ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بتا تیرے گھر میں رو کون رہا ہے کون رو رہا ہے تو اتنی دیر میں اس شخص کی بیوی باہر آئی تو کہنا لگی حضرت میں اس کی بدبخت بیوی ہوں اور جس دن کم میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے یہ روزانہ مجھ پر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے مجھے مارتا ہے پیٹتا ہے اور مجھے تانے دیتا ہے کہ جس دن سے تو نے اس گھر میں قدم رکھا ہے اللہ کی رحمتیں ایسے لگتا ہے روٹ ہی گئی ہیں میری رجی میں برکت نہیں رہی کاروبار ختم ہو گیا تنگ دستی ہے پریشانیاں ہیں مسیبتیں ہیں ٹینشنیں ہیں تو منہوز ہے تو مجھے تانے دیتا ہے حضرت یہ مجھے تانے ظلم کرتا ہے میرے اوپر تو وہ شخص کہنے لگا حضرت بلکل بات اسی طرح ہے اس کے آنے سے پہلے میرے پاس پیسہ تھا دولت تھی کاروبار تھا بڑا مال تھا لیکن جیسے ہی میرے اس کے ساتھ نکاح ہوا ایسے نہوست سی چھا گئی گھر میں بے برکتی ہو گئی اللہ کی رحمتیں ایسے جیسے روٹ ہی گئیں برکتیں روٹ گئیں میں تو کنگال ہو گیا ہوں امیری سے غریبی کی طرف آ گیا ہوں پہلے میں بانٹا کرتا تھا اب میں خود مانگنے پہ آ گیا ہوں قبلہ یہ اسی کی وجہ سے ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انہادان یہ نہ کہہ کہ اس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا اور اس کے بعد تیرے گھر سے رحمتیں ختم ہو گئیں تیرے گھر سے برکتیں ختم ہو گئیں نہ انہادان سن جس دن سے تو نے اس پر ظلم کرنا شروع کی ہے جس دن سے تو نے اس کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کی ہے اس دن سے تیرے گھر پر اللہ کی لانتیں برس رہیں رحمتیں روٹ گئیں برکتیں ختم ہو گئیں وہ کسی دانا شخص نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے وہ کہنے لگے کہ کسی پر اتنا ظلم نہ کرو کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا نام لے کر رو پڑے تمہارا نام لے کر ہم سنتے ہیں نا کہ جی اللہ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ اس بندے کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے جس پر آپ ظلم کر رہے ہیں جس پر آپ ظیادتی کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ ظیادتی کر رہے ہیں وہ چاہے بیٹی ہو بہن ہو ماں ہو وہ پیوی ہو بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا ماں کی نافرمانی کرنا بہن کا حق دبانا ظلم کرنا ہاں جی تو ایسے لوگ فرمایا جو ظالم شخص ہے نا ظالم اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ پکی سچی توبہ نہ کر لے نبی مکرم شفی معظم رحمتِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ایمان والوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے بیویوں کے بارے میں یہ فرمایا بیٹیوں کے بارے میں فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہو دو بیٹیاں ہو ایک بیٹی ہو وہ ان کی پرورش کرے ان کی تعلیم و تربیت کا خیار لکھے ان کو پال پوس کر جب وہ بالگ ہو جائیں جوان ہو جائیں تو ان کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح جڑ کے وہ بندہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا انجی والدین کے بارے میں والدہ کے بارے میں فرمایا فرمایا کہ جو والدین کو رازی کرے گا تو والدین اس کے لئے جنت ہیں اور جو ان کو نراز کرے گا یہ ان کے لئے جہنم بن جائے تو پہلا شخص ظلم کرنے والا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی چاہے وہ تحجد پڑے چاہے وہ پانچ وقت کی نماز ادا کرے سر سجدے میں رگڑتا رہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے اپنے ظلم سے زیادتی سے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی دوسرا شخص فرمایا جو عادی شرابی ہے جو شراب کا عادی ہے جو شراب پینے والا ہے جو باز نہیں آتا ایک تو ہوتا ہے کبھی کبھی غلطی سے پی لی ہنجی اور اس پر نادم ہے شرمندہ ہے گناہ سے معافی طلب کر لی اللہ کی بارگاہ میں لیکن ایک ہے کہ وہ عادت اس نے بنا لی ہے اور یہ اتنا قبی اور قبیرہ گناہ ہے اللہ اکبر نبی مکرم شفی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت مولا کائنات اس عدیس کے راوی ہیں فرمایا جو عادی شرابی ہیں اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جائے تو جاؤ اس کی قبر میں دیکھو اس کا چہرہ قبلے سے پھیرا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسندنے کی اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جو عادی شرابی ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تیسرا شخص فرمایا جو شیرک کرنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی نماز قبول نہیں فرماتا اور چوتھا فرمایا جو والدین کو دکھ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی نماز قبول نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے